ایک چوتی سی بات ہے کہ آپ کے سیکیورٹی چیکنگ کے بعد ہم آپ کے انگلی نشان لے لیں گے اور آج کل اتنی بڑی مشکلات نہیں ہے بلکہ سردی میں کافی لوگ سکے ہوئے ہاتھ ہیں اور آپ کے ہاتھ سکھ ہو گئے تو ہم ٹھیک سے آپ کے نشان نہیں لے سکتے ہیں سو غور کیجئے کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے کچھ دنوں پہلے کریم لگانے لگے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے اگر ہارڈ ڈرائی ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے اپوائنٹمنٹ ہے یو ایس ایم بیسی میں آپ نے ویزے کے لیے اگر اپلائی کیا ہوئے تو کچھ اپنے ہاتھوں کا ٹریٹمنٹ کچھ کہتے ہیں موسٹرائزر وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیں لیکن جس سب ایم بیسی آئے سب ایسا کیوں سب کیونکہ جل ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پروپرلی فنگر پرنٹس نہیں آ سکتے اس مشین پہ بائیومیٹری کہتے ہیں بائیومیٹری کہتے ہیں نسکو کیا کہتے ہیں یا انگلی نشان یا فنگر پرنٹنگ فنگر پرنٹنگ میکی میں یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر موسٹرائزر وغیرہ اس وقت ہاتھ پہ یوز کیا ہوا ہے تو تب بھی تو فنگر پرنٹس لینے میں پرابلم آ سکتے ہیں تو کیا اس سلسلے میں کیا ہے کہ اگر بیسی آ رہے ہوں تو اس چیز کو یوز کریں یا نہ کریں جی اصل میں ہم ہم خود اسی دن پہ بھی کریم لگاتے ہیں لیکن بہت کم اثر ہوتے ہیں اگر اسی دن پہ شروع کریں پھر ہم کچھ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں گرم پانی کچھ الکوہول وائپس بھی ہیں کافی کافی طریقے کار استعمال کرتے ہیں تھا کہ آپ کو انکنوینینس نہ ہو لیکن پھر بھی اگر آپ کی انگلی نشان ٹھیک سکتے ہیں تو ہمارے احوائیادے پر جہاں پہ کانفرمیشن ہوتے ہیں زیادہ مسئلہ ہو جائے گا صحیح اچھا یہ تو سٹوڈنٹس کے حوالے سے یا سب کے لیے یہ تو ایک بیسیک کریٹیریا نا کہ ہاور ٹورسٹ ویزے کے لیے کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ ویزے کے لیے کر رہے ہیں یا کہ تیسے جو اور بھی کے قسمیں ہیں اس کے لیے لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا پروسس جو ہے ہم آدمی کے ہم میں سب کالر بھی ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم والیکم السلام جی کون ہمارے ساتھ آپ ان کو نوٹ کر لیجئے جن میں میں بات کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا اندازن ایک سٹوڈنٹ اس پوز میں مثال کے طور پر سٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں اور کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اس سارے پروسس پہ بس اب کتنا پیریڈ لگ جاتا ہے اپلیکیشن پروسس ہونے کے بات اندازن آج کل آپ کے پوینٹمنٹ ملنے کے لیے تکریباً سات دین لگتا ہے اس لیے کہ فراہم سے مانگ زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کے انٹرویو کے دین کے بعد آگر آپ کا انٹرویو پاس ہو جائے تو کچھ ادمیسٹریٹیو پروسسنگ ہونے کا امکان ہے اور بہتر ہو اگر آپ کے پروگرام بنانے کے لیے آپ ایسے اندازن کہ ایڈمنیسٹریٹیو پاسٹنگ کے لئے چھے مہینے لگتے ہیں انشاءاللہ اس سے کم ہو جائے گا لیکن میں کسی کو کاتری نہیں دے سکتی اس لئے کہ کبھی کبار بہت زیادہ وقت لگتا ہے I think I'm sorry if you haven't talked about this is also relevant because aksar ہوتا ہے کہ students especially وہ apply کرتے ہیں about four or five months before the semester starts and aksar students they get into a university for instance in England or in the United States but ان کو ویزا اس ٹائم سے پہلے before the semester starts اب تک فراہم نہیں ہوتا so they often have to withdraw their application اصل میں آج کل ہمارے آمریکی یونیورسٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمنیسٹریٹیو پراسسنگ کا مزید کام چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے تجربے کے مطابق وہ بہت تعاون کرتے ہیں آگر وہ آگست والی سٹارٹ ٹیپ مس ہو جائے تو وہ ایک نایہ آئی ٹوانٹی فورم ایشیو کرتے ہیں تھاکہ وہ آگر فال سیمیسٹر شروع نہ کر سکتے ہیں تو سپرنگ میں ایشیو کر سکتے ہیں سو بہتر ہو آگر آپ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ رکھیں جب آپ ویزا کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور بہترین طریقے کار یہ ہے کہ آپ جلد اس جلد انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ لے لیں سیمیسٹر شروع سلام علیکم والیکم سلام جی کون ہمارے ساتھ با جی میں رکیہ بات کریں ڈی جی خان سے رکیہ بات کریں ڈی جی خان سے جی رکیہ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ٹھیک ہے با جی میں پوچھنا چاہوں جی میری کردان ہے اس کا رنگ بہت کالا ہے اچھا مجھے ایسی کریم بتائیں جو میں گوڑی ہو جاؤں اچھا ٹھیک ہے یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کو ہم دوبارہ سے بتاتے چلیں ہم یو ایس ویزا حاصل کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں امریکن ویزے کے حصول کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ضرور کیجئے کراچی میں اگر جب ویزے کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کراچی میں کر کسی نے اپلیکنٹ جو ہے وہ کی طریقہ کر کر رہے ہیں جی آج کل ہمارا ایک نایا کانسل کانا سرویسز شروع ہوئے یہ جناب جناب ریچارڈ ہولبرکس سفیر صاحب ان کا انیشیٹیف تھا کہ ہمارے پاکستانی گاہک کو زیادہ اچھی خدمات کرنے کے لیے کراچی میں بھی یہ خدمات کرنے چاہیے سو آج کل وہاں پہ بھی فراہم سے مانگ زیادہ ہے سو اگر آپ ایک سیر کا ویزہ چاہیے یا کروبار کے ویزہ چاہیے اور کراچی میں اپوائنٹنٹ نہیں مل سکتے ہیں تو آپ اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ طالب علم ہو آپ ضرور آپ کے ڈسٹرکٹ میں اپلائے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان میں رہتے ہیں یا سندھ میں رہتے ہیں آپ ضرور کراچی جانا چاہیے اور اگر آپ پنجاب یا کپکے میں رہتے ہیں تو یہاں اسلام آباد دانا چاہیے اچھا یہ ایک تاثر ہے مگی کہ پاکستان سٹوڈنٹس کو ویزہ ملنے میں دکت ہوتی ہے دکت کا مطلب کیا ہے؟ مشکل ہوتی ہے میرا خیال ہی کہ ڈوسرے ممالک کے مقابلے میں کوئی خاص مشکلات نہیں ہیں لیکن کوئی طالب علم بھی جو امریکا میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھانا پڑے گا کہ اس کا ارادہ پڑھنے کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا پروگرام سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کافی پیسہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پورا سٹڈی کی فیز ادا کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی ملیکم سلام جی کون ہمارے ساتھ میں مائیٹل پاکستان اور آول بنڈی سے جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سٹوڈن نے اتنے زیادہ دیشتے دے سکتا یہ چھوڑی پاکستی کاؤٹ ہے کہ نہیں سہی چلیں ٹھیک ہے ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ آنئر سنیے جی بہت شکریہ پوچھ رہے ہیں جی راول بنڈی سے ہمائیسد کالر تھے انہوں نے کہا کہ جو سٹوڈنٹس کیونکہ پاکستان میں میڈیوکر فیملیز بہت زیادہ ہیں اگر پیسہ ان کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور الٹرنیٹیف ذریعہ ہے کہ وہ یو ایس میں جا کر تعلیم حاصل کر سکے ہم بہتر ہو اگر آپ کوئی وظیفہ مل سکتے ہیں کوئی سکالرشپ ملے اور اگر آپ سٹڈیز میں بہت ہوشیار ہیں تو آمریکی یونیورسٹیز ہوشیاری اور کابلیت ریورڈ کرتے ہیں سو آپ زیادہ وظیفہ دون سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جوئنٹ فیملی سسٹم ہے اور ممکن ہے کہ ایک بھورا کاندان ایک بچے کے مستقبل کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو مینز ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے آئے آپ ہمیں ثابوت دکھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہا ہے صحیح ہمارے ساتھ ایک اور کالرین اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی میں نوید قادر والڈاؤں سے رہا گا دکھان سے جی نوید قادر صاحب میں نے دو تین چیزیں پوچھنے کی اجازت چاہوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ یوزیلی جو ڈینائرز اور ویزاز ہوتی ہیں ان کی پیسز کیا ہوتی ہیں جی ایک جی آپ آپ سوال کر لیجئے تین سوال ایک تو یہ ہے کہ ڈینائر ہونے کے بیسیک ریزنز کیا ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یوزیلی جو بلڈن اف پروف ہے ایک بندہ وہاں پہ جا کے نون امیگرینٹ ہے اور وہ ورڈین واپس آئے گا تو اس کے لیے کون سے پروف چاہیے اسے ستاکہ وہ ٹاکیومنٹ جو وہ ساتھ رہ کے جائے ستاکہ کیونکہ بلڈن اف پروف ایپلیکنٹ کے اوپر ہے کہ وہ وہاں سے دیفنیٹلی واپس آئے گا کیونکہ یوز گورنمنٹ کی دیما وہ ہوتی ہے کہ وہ یہ پروف کریں تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے چاہیے ہوتی ہیں آپ سمجھ گئے دوسرا سوال بہت بالکل تیسرا جی ڈاکٹ صاحب تیسرا سوال بھی کوئی پوچھنا ہے آپ نے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو پروف ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ یقیناً واپس آئے گا تو اس کے لیے وہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مطلب سے کیا بینک سٹیٹمنٹ سفیشنٹ ہوتی ہیں یا پروپرٹی کی ڈاکیومنٹس ضرورت ہوتی ہیں یہ کیا چیزیں ٹھیک ڈاکٹ صاحب سب سے عام ریفیوزل یہ ہے کہ ہمارے امیگریشن اور نیشنالیٹی ایکٹ کا ٹو فورٹین بھی دفع سے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریفیوزل اس ریفیوزل میں یہ ہے کہ ہر ایک درخواست گزار پر یہی اسمشن ہے کہ وہ امریکہ میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہمارے سمائے نے کہاں کہ نوید صاحب نے کہاں ثابت درخواست گزار کی طرف سے آنا چاہیے وہ تو سب سے عام لیکن بہت زیادہ زیادہ ریر ریفیوزل بھی ہوتے ہیں کچھ ہے کہ اگر آپ کوئی جھوٹ بولے تاکہ آپ فیکٹ انڈ فگرز حقیقتوں کو چھپائیں جی بالکل اگر آپ حقیقتوں چھپائیں تاکہ آپ غلط استعمال کے لیے ویزا حاصل کر لیں تو آپ ایک سکسی ون ریفیوزل بھی ملنے کا امکان ہے تاکہ آپ ہمیشہ کیلئے ویزا نہیں مل سکتے ہیں یہ بھی ایک دفع ہے ہمارے امیگریشن نیشنالیٹی ایکٹ ہے جس کے تحق ایک آدمی ایک بندے جو کوئی جھوٹ بولے وہ ہمیشہ کیلئے ویزا انیلیجیبل ہے مطلب کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے نا اس تو غلط میں نہیں کیا نا اپلائی نہیں کر سکتا اور کچھ انیلیجیبلٹیز بھی ہے کہ اگر آپ اجازت کے بغیر زیادہ وقت امریکہ میں رہاں وہ بھی ہوتے ہیں بلکل اگر آپ گرتنونی طور پر امریکہ میں رہے تو اس طرح کا انکار بھی ہے ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ناوید صاحب کا خاص سوال یہ تھا کہ یہ گلٹی انچل پروون انسان کا سسٹم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایسے کہتے ہیں کہ بہتر ہو اگر آپ دستاویز آپ کے پاس لے لے جین میں سے شاید آپ کے بینک سٹیٹمنٹس یا سرٹیفیکٹ اپ دیکپوزٹ یا آپ کی ٹیکس دوکیمنٹس یا پیمنٹس اگر آپ مالیاتی دستاویز دیکھانا چاہتے ہیں یا تو آپ کے کاندان کے بارے میں دستاویز ہو وہ بھی لینا چاہیے اگر آپ امریکہ میں کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کی دعوت کرے ہیں شاید آپ ان سے ایک لیڈر آف سپورٹ لے سکتے ہیں یا ان کے کام کے بارے میں کچھ دستاویز لے لے اکثر وقت ہم دستاویز نہیں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہم صرف دستاویز دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کوئی نہ کوئی جھوٹ پول رہے ہیں صحیح تب ہی ہمیں یہی کاغذ والے ثابوت دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم ایسے لگتے ہیں کہ لوگ سچ سچائے سے ان کی ذاتی حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ثابوت دیکھنے کی کوئی ذاتی حالات ہماری آمر کی حساب کے مطابق احلیت تو نہیں مطلب اچھا میں کہ یہ ہے کہ جب کوئی ویزا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کئی دفعہ امریکن ایمبیسی جانے کا اور میری ذاتی مشاہدہ یہ ہے اور عام بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ جائیں تو اگر آپ سیدھا سیدھا جو جو سوال آپ سے پوچھا جائے اس سوال کا جواب دیجئے اور سچ سچ بولیے یہ ایک بنا ہوا ہے کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں آپ کو مشاہدہ کرتے ہیں آپ کو کوئی پیچھا کر کے دیکھتا ہے کہ آپ کیا باتیں آپس میں کر رہے ہیں عجیب جب کہانیاں بنی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ٹھیکی میں رکھایا لیکن شاید کیمرہ تو ہیں لیکن یہ صرف سیکیورٹی کے سلسلے میں کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے سائکارٹسٹ بھی رکھتے ہیں آپ ساتھ بلکل نہیں بلکل نہیں یہ بھی کہا جاتا جو سائکارٹسٹ سچ بلکل سچ ہے کہ درخواست گزار کے پیچھے لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی درخواست گزار ہیں جو اپنی انٹرویو کے بارے میں فکر مند ہیں بلکل میرے بلکل نہیں خدا